اللہم اکنل ولیک الہجدن الحصہ علیہ السلام سلواتکا لئے وعلا عبائی فی حضر صلی اللہ علیہ السلام من شعاتل علم النہار ولیم وحافظم وقائدن مناصرم ودلیلہ وعنہ حتات اس کے نہو ارزاکتا وعنہ تمتر یعنفیہ طویلہ یا رب محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد یا سیدتی ادرکی یا مولتی ادرکی باگ کے مرفضل العباس علیہ السلام اللہم سلی اللہ محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم ایکا نعبد و ایکا نستحیم السلام والسلام بالتحییت والیکرام على عبائل حسین و بنائل حسین وجدائل حسین وعلاد حسین اصحاب الحسین انصار الحسین و اوان الحسین وَالَعَنَ اللَّهُ تَعَلَىٰ أَلَىٰ عَدَاِ الْحُسَيْنِ اما بعد وفقت کہا لحق سبحانہ و تعلیٰ فی کتابِ المجید و فرقانِ الْحَمِید وَهُوَا اصْتَقُالسَادِقِينَ وَقَالَهُ الْحَقُ بسم اللہ الرحمن الرحیم کُلَّا سَلَكُمْ عَلَىٰ اَجْرًا إِلَّا لَمُوتَّةَ فِي الْقُرْبَا بُلَانتَ عَسَّا دعایت آل محمد کا عظیم خالق شب اول سے لے کے آج کی اس الویدائی سوئن کے پرسے تک مولا ہم تمام کا اس مقام پہ آکے جناب سیدہ کو ان کے خانوادہ کا پرسہ دینا بھارگاہ جنیلت القدر نے قبول دیتا ہے شہدادی قرآن ہمارے اس غم پہ ہم پہ راضی ہو سوائے غم شبیر کے دنیا قبول دیتا ہے جتنے بھی حاجات بارگاہ عصمت میں ہمیں لاکے رکھی میری مالکن وہ مستجاب فرمائے واسطہ آل رسول کی عزت کا میرا مالک اس آدارے کے جتنے بھی منتظمین ہیں پہدے داران ہیں ان کے توفیقات خیر میں ادافہ فرمائے اس مسجد کے جتنے منتظمین ہیں میرا مالک خون کی بھی توفیقات میں ادافت ہے جتنے بیمار چل کے آئے ہیں میرا مالک صبح سہر دیکھیں جو بریشان حال ہیں خوشحالی دیکھیں جو بے اولاد ہیں میرے مالک نیک سالے کامل خلقت پیٹھی عطا فرمائے اس وقت تک اسی علین وعلی اللہ پڑھنے والے کو موقع نہ آئے جب تک باکشاہ حسین کی نوری مالکی زیارت نہ سکتا ہے حجت دوران ضرورت زمانہ وارث خانہ بروردگار رہ کر معظم سرکارِ حضرتِ غلی ورعاصر کے ظہور میں تازیف ہیں دعائیں قبول یہ تک پہنچائیں سہارہ دروت کریں اور بلاندواز سے سلوات کریں اللہ مرحبہ ادازت ہے برتوی شکریہ آپ تمام احباب کا انتہائی ہیں مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے سے تعلیم ورخاک سارو وری کے تقصیل کی جتنے بھی معروضات تھیں اسے محبت و جان فشانی کے ساتھ سماعت ہم جتنی بھی کوشش کریں ہم اس بارگاہ عزت کے اس ریت کے ذرے کے برابر بھی ادراغ نہیں کر سکے ہیں جس عزت کا یہ خانوادہ اہل ہے ہمیں خبر ہی نہیں جن کے بارے میں خدا خطب مالک قرآن کہنا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ قدر والا گھر ہے لہذا کوشش تو کی اللہ کے گھر میں اعلی اللہ کی بات اچھے طریقے سے کیا یہ یہ جگہ خوش نصیب ہے جس نے ذکر حسین سے انیس سال سے مجھو کیا اور یقیناً وہی مسلح اچھے ہوتے ہیں جہاں حسین کا ماتم ہوتا ہے بڑا اچھا ہوتا ہے وہ حسین کا ماتمی جو نمازی ہو اور بڑا بڑا نصیب ہوتا ہے وہ نمازی جو حسین کا ماتمی نہ آتی ہے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ مسلح جہاں پہ اضا کی اضان دی جائے اور عشق کے سجدے ادا کی کوشش ہم نے کی باقی بارگاہ ربوبیت میں بارگاہ عادیت میں اور بارگاہ عصبت میں ہمارے صرف نظران میں ہوتے ہیں ہم میں سے جو بھی آتا ہے ہم یہاں نہ کچھ سننے آتے ہیں نہ کچھ پڑھنے آتے ہیں ہم یہاں سے خیرات لینے کے لیے ہیں اور اس بارگاہ کا طریقہ ہے کہ جتنا سائل جھکتا ہے یہ اتنا عزاز دے دیتا ہے اور ان کا سب سے بڑا عزاز یہ ہے کہ یہ جب اس کو نوکری میں رہ دیتے ہیں یہ ان کی تحریز کا سب سے بڑا عزاز ہے جو خموش ویٹ ان کے گھر کا ہی پرانا نوکر تھا ہے اور رہے گا نام اس کا جبریل ہے ایک دن اس نے ایسا عزت بھرا سجدہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تیری نوکری بڑی قبول ہے تو نے سجدہ بڑا اچھا کیا ہے چل ہم تیرا رتبہ بڑھا دیتے ہیں پہنے تو سید الملائکہ تھا آج سے تجھے خیات الحسنین کر دیتے ہیں پہنے تو سید الملائکہ تھا آج سے تجھے خیات الحسنین کر دیتے ہیں بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر ہم کہیں کہ ہم کوئی حق ادا کر سکے کسی چیز کو ہم پاس سکے ہم نے یہ نتیجہ نکال لیا تو یہ نہیں ہوگا قطعن ہمیں دہلیز سلمان کا بھی ادراک نہیں ہے زمانہ علی سننے کے لیے آتا ہے لیکن ممبر کی علم غربت ہے کہ ہم سے کمبر بھی نہیں بڑھا جائے میں نے صرف بہت جررت کے ساتھ میں جہاں تک گیا ہوں بلکہ ہمیں تو ابھی تک کلندر بڑھنے کی طمیلہ ہمیں ان کے سامس سمجھ میں نہیں آئے تو بارس کیسے سمجھ بادشاہ میرے صادق امام بازار سے گزر رہے تھے تو ایک ایک درزی کپڑے سی رہا ساری گفتگو آد آف دلیکار ہوں گی حلویلہ گفتگو ہے تو وہ درزی کپڑے سی رہا تھا اور وہ اپنی زبان پر عربی زبان کچھ اشار گنگنہ رہا تھا امام کریم سے گزرے تو امام واپس آئے امام نے کہا کتنا اچھا ہو کہ تو ہمارے فضائل پڑھے یہ دنیا کے شاعری کر رہا ہے کتنا اچھا ہو کہ تو ہمارے فضائل پڑھے اس نے ایک لمحے کے لئے سر جھکایا جھکا کہا جی تو میرا چاہتا ہے لیکن علم نہیں ہے ایک بات میں یہاں تیہ کر دوں اور اسی بات کو قسمتی اور امیار سمجھ دینا تیرہ سال کی محنت کے بعد میں یہ نتیجہ حاصل کر شکا ہوں کہ ان کے دروازے پہ علم کام نہیں ہاتا علم کی قسمتی پہ آگے انہیں جان جان نہیں جا سکتا ہے کیونکہ علم تکبر دے دیتا ہے علم و برور دے دیتا ہے ارفان ہمیشہ آجز رکھتا ہے مارفت ہمیشہ جھکاتی ہے اس نے کہا کہ دی میرا چاہتا ہے کہ میں پچھ پڑھوں لیکن علم نہیں ہے کتابیں کہتی ہیں کہ بادشاہ زمین کے بیٹھیں یہ کہ زرہ اٹھا ہے رہے تھے امام نے کہا مو کھول اس نے مو کھولا امام نے زبان پہ مرلیت کا سرنا رکھا اس نے آنکھیں بند کر کے کھول کے کہا آؤ مدینے والوں میں تمہیں علی کے فضائل سمائے اگر آپ حداس کر سکے تو دینا جملہ پڑھ دیتا اس نے کہا آؤ مدینے والوں میں تمہیں علی کے فضائل بناو کتابیں کہتی ہیں کہ لوگ اگٹھے ہوئے چوک مدینے کا تھا لوگوں نے کہا تو ہمیں آل محمد کے فضائل سنائے گا تو ہمیں بتائے گا جو ترزی ہے جسے آج تک علم کا پتہ ہی نہیں ہے اس نے مولا کے خطوے پڑھنے شروع کر دیا اس نے ایسے ایسے اثرار سے پڑھتا اٹھا ہے لوگوں نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے ہمارے تماغ پڑھ جائیں گے ہماری زبان حلق سے باہر آ جائیں گی جو تو پڑھ رہا ہے یہ ہم سے پڑھ داشتی نہیں ہو رہا جب انسان سارے آجز آگا ننگے پہ مدینے کے باہر گیا باہر جا کے آسمان کی طرح مو کر کے علی کے فضائل پڑھنے چھو گئے پرندے زمین بھی آکے گر کے مرنا شروع ہو گئے دریا کے کنارے جا کے گولنا شروع ہو گیا پانی ساہر سے باہر آکے اوبرنا شروع ہو گیا جب پرندے مر رہے تھے پانی اوبر رہا تھا انسان برداشت نہیں کر رہے تھے واپس مدینے پہ آگے ننگے پہ سر سے اوبرنا شروع ہوا ہے سادک امام کے قدم بردہ کیا بھر دیا ہے تونے میرے سینے میں نہ انسان برداشت کر رہے ہیں نہ پسر برداشت کر رہا ہے نہ انسان نہ پرندے نہ تڑیا نہ سمدر نہ کہاں جا کے تیرے فضائل پڑھو امام نے کلائی پکڑی مدینے کے باہر جا کے امام نے پتھر بڑھ گا اب تو پڑھ ہم سنتے ہیں ہم سنتے ہیں ہم سنتے ہیں اور چیز جگہ پہ ہم چیز جگہ پہ ہم بیٹھے اس کے چیزے کا کوئی نہیں میں اس بندے کی عقل پہ ماتم گروہ جیسے بندے نے یہ نعرہ بلند کر دیا مئنس اٹھاؤ مسلح بچائے حد ہو گئی ہے جب بھی تُو نے عزتہ داری کا مقابلہ کیا عبادت کو سامنے لے کیا ہے نماز کی توہین اس ماتمی نے نہیں کی نماز کی توہین اس بندے نے کی ہے جس نے ماتب کا مقابلہ نماز سے کیا نماز عبادت ہے تیرے لیے نماز تو پڑھے گا تیری ذات تو فائدہ ہے احسان نہیں عزتہ داری ذات کا فائدہ نہیں عزتہ داری توحید کا وعدہ ہے جو انسان پورا کردے جو بندہ بھی یک دم چپ ہو گیا ہے یہ چملہ کیسے کہہ رہی ہے مجھے کسی بھٹی سے بھٹی کتاب سے ایک جھوٹی روایت نکال کے دکھاؤ جس میں آل محمد نے کہاو کس اللہ مشاؤ ہم تمہارے تائے پہلوں میں آکے گھڑے ہوگے تو سہری افتاری کر ہم تیرے دفتر خان میں بیٹھ ہوگے تو سکھا دکھا ہم تیرے آمان کے لے کے انہوں نے ایک ہی وعدہ کیا ہے تو سکھا دکھا ہے ہم تیرے ہیں ہم تیرے ہیں ہم تیرے ہیں ہمم ہم 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 بہانے بہانے سے بہانے بہانے سے ازداری کی مخارفت پہلے بھیگانے کر رہے تھے نہیں 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 ہم میں بہانے کون سے نہ مجھے ممبر حسین کی عزت کی قسم ہے فقہ جعفریہ فقہ ہی لحاظ سے دیکھو گے زہرین کا وقت لمبا وقت ہے سورج کے غروب ہونے سے پہلے فقہ جعفریہ کے مطابق تم زہرین ادا کر سکتے ہاتھ ہو گئی یہ شریعت کہاں سے آئی تم نے سڑکوں پہ مسلح بھی چھوا دیئے اور فقہ کے قانون کو بھی سامنے رکھا سڑک پہ تو فقہ جعفریہ میں نماز ہوتی ہی نہیں اب بندے صرف رائیتی داد نہ دیں فقہ جعفریہ میں غصبی جگہ پہ نماز نہیں ہوتی اب یہ دوسرا جواب دیں گے بہا اس کا پھر جواب دے دیتا ہوں جو جواب اس ویڈیو کیمرے کے ذریعے پہنچے گا پھر ہوگا کہ نہیں جی یہ تو جورمنٹ کی جگہ ہے حکومت کی پراپرٹی ہے اس لیے ہاں پڑھ لیتے ہیں تجھے شرم نہیں آتی اس حکومت کی پراپرٹی میں نماز ہوتی ہے جو حکومت عادل ہو عادل پہ حکومت کا ہے لیکن صرف پراپوگنڈا تھا ذکر حسین میں رکاوٹ میں تو یہاں آ گیا تھا پاکستان میں میرے بعد میں ایک بندے نے تقریر کی تھی جس نے کہاں ایشیوں کو سڑکوں سے نکالو ان کو گلیوں محلوں تک محدود رکھو ورنہ ہم بھی بہت سے نام ایسے ہیں دن کا ذکر ہم بھی کریں گے تو میں نے تو پاکستان کے بھی ہر ممبر پہ کہا تھا کہ صاحب رکاوٹ کی اس بات کی ہے ہم خرچہ گورنمنٹ سے تو نہیں لیتے ہم حسین کے نام پہ خود رٹھاتے اور ہمیں پیرو کے نام پہ لٹانے پہ مزاد تھا ہمیں حسین کے نام پہ خنچ کرنے پہ لٹھاتا ہم پیسہ پانی کی طرح بہا دیتے ہیں ذکرِ حسین ابن علی میں ہم چندہ لے کے ذکرِ حسین ابن علی حکومت سے بھیک مانکے ذکرِ حسین ابن علی نہیں کرواتے میری قوم اپنے سر پہ ذکرِ حسین کرواتی ہے ماتم کرواتی ہے اگر تمہیں مجل سے حسین سے اتنی دشمنی ہے تو اماعت میں حسین اچھا نہیں لگتا تو اس میں قوم سی بات ہے تم بھی چلوس کی جادت رہ لو تم بھی سڑکوں میں آ جاؤ ہم بھی آ جاتے ہیں تم بھی آ جاؤ ہم بھی میریس کر جاتے ہیں تم بھی میریس کروا ہم دی لہوڑ سے بھی کر لگاتے ہیں تم بھی لہوڑ سے بھی کر لگا میں حسین کی دھاتی کا کردار پڑھ کے سناتا ہوں تو اس میں یزیر کی دھاتی کا کردار پڑھ کے سناتا ہوں ہمیں فکر ہے ہم اپنے پیروں کے ہم شترے بھی پڑھے ہیں تو ہمیں شرمندگی نہیں دشمن شبید تیرے سمیت تیرے پیر پہ ہم چاہتے ہیں آئیں ہم سکرے حسین ابن علی کتنی اچھی ہے وہ جگہ جاؤں حسین کا نام دیا اور کتنا بادنصیب ہے وہ بندہ جس نے حسین کی سفر لبیٹی عزدہ دارے کے شبیر دین ہے مجھے مولا کی قسم ہی نہ نرسم ہے نہ نواج ہے اور بعض بندے اقیدت میں بہت انچائی پہ جا کر عبادت ہے عبادت بھی نہیں دین ہے عزدہ دارے صرف کلمہ نہیں بچ رہا کتنی افاقیت ہے حسین کے ذکر میں مہیرس حسین کی ذکر آدم کا مہیرس حسین کی ذکر نو کا مجمع حسین کے نام پہ ہے ذکر ابراہیم کو سن کے جاتے ہیں یہ کائنات کا واحد بادشاہ ہے جو اپنے ذکر میں ہرے کو جگہ دے دیتا ہے جس نے اپنے ذکر میں ہر نبی کو سمو دیگا ہے جس نے اپنے ذکر میں ہر نبی کو سمو دیگا ہے آدم کے وارث حسین نو کا وارث حسین ابراہیم کے وارث حسین زبانے نے کیا سمجھے یہ کچھ اگیر تھی حسین کے پاس یہ دین تھا تو آدم سے شروع ہوا تھا دین آدم سے شروع ہوا خاتم تک پہنچا ہمارے رسول تک دین ہے شریعت بدلی شریعت کیادی ہر نبی کے دور میں شریعت مختلف ہوئی کسی دور میں پچاس نمازیں شریعت ہے اللہ کو سجدہ دین ہے کتنی رکعتیں ہوں یہ شریعت ہے روزے کتنے دنوں کے ہوں گے یہ شریعت ہے ہر دور میں ہر نبی کے اس علاقے کے مطابق جہاں نبی بھیجے شریعت کو خلانے ویسا بھی کیا کہا جاتا ہے مولوی ممبر پہ آگے اسلام دین فطرت پہلے یہ بتا فطرت کون ہے بھئی یہ تو تم نے نعرہ ہمارے سنیوں سے سونا اسلام دین فطرت ہے اسلام دین فطرت فطرت کیا ہے تھکنا فطرت جاگنا فطرت سونا فطرت بھوکے رہنا فطرت پیاس کی طلب ہونا فطرت زخمائے تکلیف ہونا فطرت خون نکلے درد ہونا فطرت تو کہتا اسلام فطرت کا دین ہے بھوکے ہیں لیکن حسین کی یاد میں بیٹھے پیاسے ہیں لیکن حسین کا نام لے رہے ہیں جسم میں سخم آ رہے ہیں لیکن تکلیف بھی نہیں ہو رہی خون نکل رہا ہے لیکن درد بھی نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے کہ حسین فطرت نہیں حسین فطرت کا خالق ہے آپ پتہ اسلام دین فطرت ہے یا حسین کے نام ہی کو اسلام کہتا ہے ہر نبی کو آدم سے دین چلا خادم ٹکا ہے دین کافروں کا بھی ہوتا ہے لیکن دینو کم ولیتی تمہیں تمہارا دین مبارک ہمیں ہمارا دین مبارک دین کافروں کا بھی ہے دین مسلمانوں کا بھی ہے دین مسلمانوں کا آدم سے شروع ہوا آدم نے جانے کے بعد پوچھا میرے مالی دین مکمل فرمائے نہیں نوہ نے بوچھا میرے مالی بڑی محنت کی ہے میں نے کر دیا میں نے مکمل فرمائے شریعت مکمل ہوئی ہے ابراہیم چھوڑی رکھ کے گو تمہیں تھا کہ شاید دین نوہ کے بعد گو تمہیں ہوتا ہے بلانے کا نہیں براہیم دین مکمل ہے عیسیٰ سولی پہ لٹک کے کہہ رہا ہے اب بتا دے دین مکمل نبی آروں سے چید ہوتے رہے زخوی ہوتے رہے خدا نے کہا نہیں محنت ہے مکمل تو صفی اللہ تو نجی اللہ تو خلیب اللہ تو قلیم اللہ جتنی محنت اتنا عنام محنت کرتے جاؤ معاف سے لیتے جاؤ تمہیں علیہ السلام بنا کے بھیجا تھا تمہیں درجے دے دیتا ہوں تمہیں عہدے دے دیتا ہوں آگر سردار آگیا سردارے کا میں مکمل کروں مکہ کی پہاڑیاں قول اللہ اللہ کا نعرہ حجرت کی رات محقہ چھوڑا میرے والی دین مکمل نہیں نماز کا حکم اب تو مکمل نہیں روز آگیا مکمل نہیں زکاة کا حکم دے چکا مکمل نہیں حج کروا رہا ہوں مکمل نہیں غزوار بدر اہول خیبر خندر جنگل لڑائیاں کسے کہانیاں آیتیں حدیثیں نمبر خطبے چادر نظم بزم میرے مالک اب تو دین مکمل کرتے پھرنا پڑھتا جائے لیکن ابھی دین مکمل نہیں ہے ادھر قدیر کے چوتھ میں آکے علی 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 اللہ خدا نے کہا آدم آمدو علیکم عمدی آمدیر مکمل ہو گیا جو ہاتھ اٹھا یہ ہاتھ میچے رہ جائے اور یہی سے خراب دینا چاہتا جو بندہ پوچھتے علی علی اللہ کہاں لکھا ہے اس بندے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھو جس علی علی اللہ کے بغیر اللہ آدم سے محمد کا دین مکمل نہیں کرتا تیری نماز کیسا مکمل کرتا آج ہم نے دین کو اکمل کیا مکمل نہیں مکمل ہو رہے مکمل میں گنجائش ہوتی ہے آپ نے کسی کے سامنے گلاس کے اس نے پانی ڈالا پانی بلکل کنارے سے بہنا شروع ہو گیا وہ پانی آپ نے کہا مجائش نہیں کیوں اب یہ اکمل ہے چیز ہی کیسی ہے خدا کے خزانے میں آخری نعمت کا نام علی انو علی اللہ ہے خزانہ توحید کے آخری نعمت کو بہتا دین پہ آیا حد ہو گئی فزیلت میں بتا رہا ہوں لیکن اب کہاں پہ بڑھ گئی فرمایا یار رسول اللہ ابھی تو آپ نے رشاعت فرمایا ابھی تو آپ کی زمان ادھر سے چھوٹا جاننے کی کوشش بھی نہ کرے کسی چھوٹے کو نہیں بتا کہ علی کیا ہے علی کے سامنے آکے چھوٹے نہ ہو نا علی کو سجدہ کر کے ہمیشہ بڑے رہنا سامنے سامنے آلی علی 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 اس علی کو صرف ماننا ہے کہاں ہے کیسے ہے کب تک ہے کب تک رہے گا کیسا ہونا چاہیے کہاں تک ہونا چاہیے یہ دولی حد کہاں سے جنگی مجھے تو پتا ہی نہیں کہاں کہنا چاہیے کہاں نہیں کہنا چاہیے مجھے تو اس طرف اتنا بڑا ہے بچپن سے ماں نے بود میں جہاں علی نہ ہو وہاں کچھ نہیں ہوتی ہم دوسرے اتنا جانتے ہیں جہاں علی ہو وہاں سب دین مکمل ہوا نعمت تمام اللہ راضی ہوا برو اٹھ کھڑا ہو گے اب کس لج فہمی میں تھا اس کے ذہن میں ایک واقعہ تھا اس نے قرآن کی ایک آیت یہ سکی تھی اسے پتا تھا برو جہد نے کہا تھا کہ آسمان سے میرے لگے پتھر مکوا اللہ مفتر علینا ہجار سما کہہ دے اللہ سے میں تجھے نہیں رسول مانتا نہیں اسے اللہ مانتا تو اس میں تو ہمیں سزائیں کیوں دے پتھر مان ہمیں ختم کرے رسول نے کہ میرے اللہ یہ عذاب مانگ رہا ہے بس یہ اس ہی کل تو فیمی میں مارا گیا اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا یہ قریب کھڑا ہو جڑ کے کہہ رہا تھا میں نہیں علی علی اللہ پڑھوں گا اس کے ذہن میں تھا جہاں محمد ہو وہاں تو عذاب ہی نہیں آنا اور اللہ نے قرآن میں اپنے قانون دورتا ہی نہیں ہو آزمان سے پتھر سر پہ لگا فرمائے لائے 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 کا ملکرمان ہو سکتا ہے علی ور اللہ کا ملکرمان اور ایک مہینے میں بیان کر چکا محنم سے قبل اب پھر بیان کر دیں تو یہ پتھر کہاں سے آیا پتھر کا تعلق ہے جمہداد سے جمہداد پہاڑ یہ زمین پہ آرش پہ آسمان پہ پتھر کا تصور ہی جنت میں پہاڑ ہے لیکن نور کے جہنم میں آگ ہے لیکن جسموں کی دیکھنا بڑھے گا یہ اسلح کہاں سے آیا جب میں نے قرآن پڑھا تو قرآن نے کہا یاد کرو ہم نے اس ہاتھی والے کے ساتھ کیا سے لو کیا تھے وہ سب سے بڑے جانور لے کی آیا ہم نے سب سے چھوٹے بیچے اور خدا نے کہاں یہ ہے میرا طریقہ جب کوئی بہت بڑے لے کے آتا ہے میں سب چھوٹے چھوٹے جبرین نے آکے ایک ابا بیل کو کہا کہ اللہ کا حکم آگیا ہے تو انہیں اپنے حیثے کا پتھر ایک ہاتھی کو نہیں مارنا تو اپنے حیثے کا پتھر لے کے فلان غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ جا اگلی وحی کا انتظار کر وہ سے کہا میں کب تک بیٹھا رہوں گا تو آئے جب تک وہ چاہے گا تیری سانسوں کی ذمہ داری اس نے لی ہے تیری زندگی کی ذمہ داری اس نے لی ہے تیرے رزق کا گندہ وضو خدا کرے گا تو ترحید کا مہمان بن کے نہ تو نے تصویح کرنی ہے نہ تو نے سعیدہ کرنا ہے نہ تو نے رزق دھوڑنا ہے نہ تو نے پانی کے دلاز کرنی ہے تو نے صرف انتظار میں تہنا ہے تیرے رزق بھی توہید کے ذمہ تیری زندگی بھی توہید کے ذمہ ابا بیل اسی پہاڑ کے کرم ارائیت علی کا اٹھنا تھا جب نیلہ کے اسی ابا بیل کے خدا کہہ رہا ہے اپنے حصے کا پتھر مکار اس کے سر پہ مار تاکہ میں دنیا کو بتاؤ وہ مکار کا دشمن تھا یہ مال کے مکار کا دشمن تھا مال کے مکار کا دشمن تھا یہ مادی کے مکار کا دشمن تھا ہری کچھ ہری کلی ہری کلی ہری کلی غمنا بی کلکر ہری کلی ہری کلی ہری کلی عقیدہ بنا لینا زندگی میں کبھی علی و علی و علی اللہ نہ چھوڑ نماظے پانچ پڑھو عقیدہ چاہو حسین کا ماتب نشور سید کی توہین نہ کرنا بدول کا دشمن کی عزت نہ کرنا چوتھے نمبر سے پھلٹ کے پھر تیسے نمبر پہ آتا ہوں جو آنکھوں میں سوال ہے وہ میں نے ممبر سے بڑھ لی ہر سید بھی عزت کے قابل نہیں سید بھی وہی قابل عزت ہے جو علی ولی اللہ کا پائے گا بندے کہتے ہیں نہیں کہ وہ صحیح تو ہے نا جی سرکار ہم آپ کے گھٹنوں کو ہاتھ آپ کا قد دیکھنے لگاتے نصبت کی وجہ سے لگاتے عزت کرتے ہیں نا کسی وجہ سے نصبت کی وجہ سے تو اگر تو ہی نصبت بھول جائے اور بیبی تو کہہ میں علی کا بیٹا پھر میں قرآن کی آیت نا پھر انہوں نے کہا تھا میرا بیٹا ہے خدا نے کہا لہزہ من اہلک میں نے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے جو باپ کو چھوڑتے وہ آرامی تو ہو سکتا ہے ہلالی نہیں ہو سکتا تُو نے تُو نے حجت کی عطاعت کا اندار کی تُو نے اختیار حجت کا اندار کی علی ولی اللہ پہ شک نہ کرنا ہلایتِ امیر نہ چھوڑنا ماتمِ شبیر نہ چھوڑنا جہاں گھے ہیں ھالی والی ان نا زندگیاں خوبصورت رہیں گی ولایت علی کے تصمیق سے جب چاہو جس وقت چاہو کتاب ممبر پہ لانے کے لئے تیاروالیون والی اللہ کے بغیر کوئی عامل قابل کر مضمو فرمانے جس نے ہماری ولایت کا انکار کیا تو اس نے اللہ کا انکار کیا کیونکہ یہ اللہ کی دیوی ولایت یہ اللہ کا دیا ہوا اختیار تم نے ہمارا انکار کیا تو دراصل تم نے توحید کا انکار کیا اور کیسا ہوگا وہ نمازی جو انکار توحید کر کے مضمو فرمانے آجائے اب یہ مضمو فرمانے آگیا نمازی تو اب مجھے ایک قصیدے کی فرمائش ایک موضوع میں نے پڑھا وہ بہت زیادہ اثر ہا گیا اللہ کی بارگاہ میں بندے کی اللہ سے گفتگو بہت سے بھائیوں کا اشرے میں اثر آ رہا لیکن وہ اشرے کا مضمو نہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ جاتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمین کیا گفتگو ہوتا ہے بندہ لزک ایسے بھولتا ہے بس صرف میں یہ باتیں میں نے یہ اس لیے موضوع پڑھا تھا کہ لوگوں کو نماز کی معرفت ہو نماز کہتے ہیں کسے نماز ویسے عربی زبان میں یہ لفظ نہیں ہے یہ لفظ ہے فارمزی کا نم آز آگ کو آنسوں سے بجھانا اسے نماز کرتا ہے کیونکہ جناب سلمان کا تعلق فارس سے تھا اور یہ لفظ مسلمانوں میں جناب سلمان لے کے آئے تھے ایران کے لوگ آتش پرست تھے یہ آگ کی پوجہ کرتے تھے یہ آگے بیٹھ کے اتنا روتے تھے کہ اپنے آنسوں سے اپنی آن کو بجھاتے تھے یہ نم آز لفظ جو تھا یہ فارس کا لفظ قرآن میں لفظ سلاحات کا بہت سی چیزوں کی ابھی توضیحات ہونی باقی ہیں تشریحات ہونی باقی ہیں لیکن وہ محدود ہو گئیں کہ یہاں یہ خانقاہ میں بات کی جائے یہ عوام الناس تک بات نہ پہنچتا جیسا کہ میں آپ سے کہتا ہوں جی کہ سلوات پڑھیں آپ پڑھ دیتے ہیں اللہ حمد اس کا ترزمہ کیا ہے میرے اللہ دنگوز بھیج محمد و علمانہ یعنی کہ یہ کام میں نے آپ کو کہا تھا آپ نے خود نہیں کیا یہ درود نہیں ہے یہ دعا کیا آپ نے اللہم اصفر لیہا محمد و علم تو بھیج وہ قرآن میں کہتا ہے اے ایمان والو میں اور میرے فرشتے یہ درود پڑھتے تم بھی پڑھو وہ کہتا ہے تم پڑھو اس کا مطلب ہے کہ درود ایک ایسی چیز ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان معلق ہے وہ چاہتا ہے ہم پڑھیں ہم چاہتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ اگر یہ دعا تم نے نماز میں نہ مانگی میں نماز ہی کہوں اہل سنت بھائیوں نے امام شعفی نے کہا درود پر ہے نماز کے نماز اڑتی ہی درود کی وجہ سے بلکہ اگر میں یہ بات کہوں تو پھر اس بات پہ میرے ساتھ دو چار سی بندیں مل لینا خدا نماز پڑھواتا ہی درود کے لیے کوئی بندہ ایسا ہو جو صدر کی جیمت مجھے آتا ہے خدا چاہتا صرف درود نماز صرف درود کا مقدمہ کیا ملتا ہے خدا بندے کو رکوع میں سجدے میں ریکھنے پڑھانا اس نے درود ہے پہلے کھڑا کرتا ہے کیام اس کا مطلب کیا کیوں اس نے کھڑا کیا بھائی اللہ کی بار کہا اتنی دیر کھڑے رہنا بھائی اتنی تصمیح کیوں بھائی آخر اس کے بیچے راز کیا ہے خدا نے کہا کیام کر کھڑا ہو جائے پڑھنا تونے درود ہے یہ کھڑے ہونے کا مقصد ہے اب تونے قائم رہنا ہے اور شاید یہ بات ہے پہلی دفعہ ہو رہی ہوں اب تونے قیام کیا تو قائم رہنا ہے ہٹنا نا چھوڑنا نا تو نہیں اب خدا نے یہ رکوع کیوں کروایا صرف انہیں کی آگے کھڑے نہیں رہنا اور جب تونے جھوڑ گیا ہے نا تو پھر ان کو تیرا جھوڑنا پسند آئے گا پھر یہ خیرات کا دروازہ کھوڑیں پھر جھوڑے نہیں لینی سجدہ کرنا ہے میرے معنی کیسے کرے زہیدہ ہاتھ سر پہ رکھ لیں نا ازائی سبعہ سات ازائی لگاؤ تو نہیں یہی سات جگہ ہیں جن پہ کفور ملا جاتا ہے کیونکہ یہ سات جگہ ہیں جو گواہی دیں گے دو ہاتھ کی ہتیلی ہیں دو گھٹنے تو پاؤں کے انگوٹھے ایک پیشانگی فرما ہے سات ازائی لگاؤں پہ ٹیٹھے دو دو ہاتھ سجدہ کرو چودہ یاد رہیں کہلوانا کیا تھا اللہ نے کنے بندے سے چاہتا کیا تھا کیا چاہتا تھا کیا بھائی چہرے پہ پانی ڈال چہرہ ساف کر چہرہ کرنا کیونکہ یہ چہرہ تم نے کسی چہرے کی طرف کرنا ہے چہرہ 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 بھائی دی کم الہ ورافک یہ جو ہاتھ ہے نا ان کو بھی دونا ہے دونا کیونکہ تُو اس سے مانتا ہے جب تُو انہیں دھوئے گا نا پھر تجھے ایک لمحے کے لئے یہاں تُو آئے گا نا کہ وہ بھی تو کسی ہاں سے دیتا ہے مہتو پسند ہے تو وہ باب نہیں کیا اللہ وَمْسَهُوْ بِرْعَوْسَكُمْ پھر تُم نے مسا کرنا ہے اپنے سر کو کیونکہ یہ سر کہیں سجدے کے لئے جا رہا ہے اللہ اللہ یہ سر اس قابل ہو یہ اس سجدے میں چکش کریں وَأَرْجَلَكُمْ إِلَى الْقَابِنْ اور پھر تُم نے اپنے پاؤں پر مسا کرنا ہے اس لیے کہ تُم نے انہیں قدموں سے چل کے ان کی طرف جانا ہے میرے مالک کن کی طرف جانا ہے فرما جس کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے دین میں پانچ دفعہ ان کو دھو وہ کبھی بھی بلا سکتا ہے نہیں شاید آپ وہاں پہنچ نہیں جاؤں اس لیے تو میرے معظوم امام نے فرمایا ہے جب ہمارے آخری بیٹے کا ظہور ہوگا رکابے کی چھت میں کھڑا ہوگے اذان دے گا مومن کا پہلا قدم گھر پہ ہوگا دوسرا کھانا کعبہ نمازی کے پیچھے ہو جائے اس لیے فرمایا کہ اپنے پاؤں کو صاف رکھنا کسی بھی وقت استغاثہ بلا دو اس قابل پاؤں رہے ہیں کہ ایک گھر میں ہونا ہے یار اس نے ایک پیر پہ کیوں نہیں مسا کروایا وہ صاحب جس پہ تیرا مسا ہو وہ تو گھر پہ ہو اور جو قابل کے سہن میں جانا ہے فرما دونوں کو تو اب میں ستر بڑھنے لگا ہوں مجھے نہیں پتا کہ آپ یہ بڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے جن کا کوئی آنا نہیں تھا انہوں نے پیر دھوئے ہی نہیں انہوں نے مس ہی نہیں کیا انہیں بتا تھا کہ کسی نے بلانا ہی نہیں پھر ان کو بتا تھا کہ کٹنی تو صرف گرد نہیں ہے نا کیا میرے بات کیا ہو چاہی ہے یہ ہی نہیں جب آدے حلی کی بات چاہی ہے حلی اسمائل آئی ہے ہر ایک بیزان میں تولا زمان کے ساتھ دل بولا حلی مولا حلی مولا حلی مولا انہیں خدا نے کہا بہت جگو تو صاف کرلو جہاں تلوار آنی ہے اور پھر صرف گردن اضاف نہ کرنا کھوڑ لو شاید تمہیں آواز کھو سکتا ہے سارے شیئے بیٹھ رہو نا تاکہ تمہیں صدا صداِ ماندی آسل ماندی آسل اب ہو گئے ہو اس قابل آباؤ مسئل اللہ دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیا تیرا مجرم تیری بارگاہ میں حاضر ہو خدا نے کا ترمیان سے ہر چیز ہٹ جائے فرشتو حجبات میرے گھر میں آئے اور گھر میں آئے مہمان سے خود میزبان بات کرتا ہے میرے گھر کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے جو میرے گھر میں آئے اور میں کسی کے ذریقے اس سے پھولوں اللہ نے کہا بول کیا چاہتا ہے اللہ اللہ شکر ہے میرے اللہ تم اس سے بول پڑا تجھے پتا ہے نا کون ہوں رب العالمین ہوا کیا بات ہے کیا بات ہے تنہیں اتنی نا فرمان نہیں ہے تجھے مجھے دنیا الرحمات اللہ لیکن میں تجھے بخشتو ہیں بارگاہ کیلئیں میرے طاقت کا اندازہ ہے مالک یومی دیر چاہتا مجھ سے کیا ہے اور کیا چاہیے اتنی دیر میں یاد نہیں رہا اور آج میرے دروازے پہ آکے میرے گھر میں آکے مجھ سے یہ میٹھی میٹھی باتتے ہیں کس بات کی مدد چاہتا ہے اید نسلات المسلہ اچھا تو تجھے پتا چل گیا ہے کہ وہ رستہ میری طرف آتا ہے پتا ہے وہ کون ہے سلات اللہ زینا اور ان کی کوئی نشانی کا پتا ہے اگر پھر ان کی رستے پہ آ گیا تو پھر ادھر تو نہیں جائے گا تو ان کا بھی پتا ہے وہ کون ہے ملزالی 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 پتا ہے یہ باتیں پکی ہیں پکی ہیں پھر ٹھیک ہے تو پھر میں یہ بارگاہ میں رہ سبحانہ ربی اللہ ملزالی 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 پھر میں نے تجھے اپنی تحریص پر قبول کر لیا سبحانہ ربی اللہ حقیقت بندہ پھر اٹھکے کھڑا ہو گیا پھر اللہ نے بندے سے وہی باتیں کی پھر وہ جانے کہا تھک گیا ہے بیٹھ جا الحمدللہ آئے 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 تجھے کس نے بتایا کہ میں اللہ اشہدو اللہ محمد تھا وہ کون تھا اب تو وہ رسول اللہ اور کس نے بتایا کہ اس کی بات مانی اشہدو اللہ علیہ وآلہ یہ آپ کو گواہی دینی ہے نا باگرہ میں گواہی دینی ہے اللہ پوچھ رہا ہے گواہی دے تو کلمے میں دے چکے ہو ازان میں کہہ کے آئے اکامت میں پڑھ چکے ہو اب جب وہ کہہ رہا ہے کہ بول دیکھ بھائی تو پھر ججہ کی زباد کی آپ کیوں ہٹنا اگر ہٹنا ہی ہے اسے بھی ہٹ ازان سے بھی ہٹ اکامت سے بھی ہٹ علیہ وآلہ وآلہ تشاہر سے پہچان ہے حسن ہے نماز کا خدا نے کہا زہری باتیں قبول ہو گئی گواہی بھی تو نے دے دی ہے اب بتا میری بارگاہ تک آنے کے لئے تیرے پاس کوئی وسیلہ ہے اب بندے نے اٹھائی تصویر زہرہ جو ہی اس نے زہرہ کی تصویر پڑھی خدا نے کہا اب نہ تو بولے گا نہ میں پوچھے گا مانگ گیا مانگ تا اب تنہیں معلوم ہے اب تنہیں جو تصویر اٹھا لی ہے اس کا مطلب ہے کہ تجھے سیدہ کی اسمت کا یہ وہ وسیلہ ہے جو اللہ ردی نہیں کرتا قبولیت کی انتہا کو وسیلہ زہرہ کہتا ہے بنابے سیدہ بے بلندر سلام اللہ نے حیاء کیا نہیں حیاء کیا تو امت نے حیاء کیا اللہ رہی ہوا آگئی بزار میں وہ بیٹی جس کا لنگا سر کبھی شروع 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 اتر گئی اسر سے ردا جس چادر کبھی نگران غازی تھا رسیوں میں سمٹ گئیں قرآن کی آیتیں اتر گیا آیتوں کے سن سے گلاف یاسین اور کوسر ایک رسی میں کہہ دیا جس کی ماں کا جنادہ دیرات کو اٹھا تھا جو بھائیوں کے آسلے کے بغیر قبر زہرہ پہ نہیں جاتی تھا ایسا دین بچا کیا ہی ہے علی کی بیٹی کہ بدار شام سے تب تک واپس نہیں آئی جب تک نعرہ بلندنی ہو گیا کہ باغی نہیں نمازی تھا سعداتوں غیرے سعدات سے معافی مانگ کے کربلا کے بعد پہلی منزل آئی ہے علی کی بیٹیوں کی کوفہ تمہیں نہیں کہہ سکے یہ وہی کوفہ ہے جہاں شہزادی بن گیا ہے بادشاہ حسین یہ ٹھیک ہے پہلے گئے اسی کوفے کے صدر دروازے پہ علی نے بیٹیوں کا استقبال کیا تھا اب علی بیشاہی تھی علی کی حکومت علی سیدہ کے معامل کے قریب آکے علی نے اماری کے اندر چہرہ کیا علیہ علیہ یا بنتی میری بیٹی میری قریبا سیدہ نے اپنا چہرہ بابے کے قریب کیا کتابے کہتی ہیں انظر یمینہ و شمالہ علی نے ایک دفعہ دائیں دیکھا دائیں بائیں دیکھے علی نے رو کہہ کہا اس کو تبسارے قوم زینب اپنی آنکھیں کھو علی کی بیٹی نے شرماتے ہوئے آنکھیں کھولیں پہلی بار بابے کا چہرہ اتنی قریب سے دیکھا بی بی کی آواز ہے بابا مجھے شرماتی بابا میں نے زندگی میں جی بھر کے کبھی دیرہ چہرہ نہیں دیکھا کتابے کہتی ہیں کامتے ہوئے ہاتھوں سے علی نے بیٹی کی آنکھوں سے چادر ہٹھے چادر ہٹھا کے کہا ہے باب بھنگے کہتا ہوں ایک بار آنکھیں کھول زینب اماری سے باگ سر نکال زینب میں تجھے دکھاؤں یہ کوفے کا صدر دروازہ یہ کوفے کا مرکزی بازار ہے یہ کوفے کی گلیاں ہے علی کی بیٹی کی چیخ رکلی رو کے کہتی ہے بابا حکومت دکھانی حسن کو دکھا گلیاں دکھانی حسین کو دکھا اور بابا میں تیری پردہ دار مٹی ہو بابا میں نے کوئی کوفے آنا ہے علی کی آوازہ یہ زینب شریفوں کو اجرتے دیر نہیں شریفوں کو اجرتے دیر نہیں لگتی اب جب انہم آتم نہ کر سکے جس کوفے کا صدر درازے پہ علی نے بیٹی کو روکا تھا کیارہ محرم کے بعد زینب اسی صدر دروازے پہ آئی ہے علی کی بیٹی کی ہاتھ رسیوں میں بدے ہوئے تھے ادھر بی بی کی ہاتھ رسیوں میں بدے ہوئے تھے یا کوفے کے لوگ دروازے پہ استقبال کے لئے آگئے یا اسی اچانک رش میں ایک آوازہ یہ سلام علیکھے یا بنت محمد رسول کی بیٹی تجھ پہ سلام بی بی کڑیوں میں تڑپ گئی روکے گزی سجاد اس رش میں مجھے سلام کس نے کیا سجاد کی آوازہ یہ امہ سر جھکا دے شدر دروازے پہ مسلم کے ساملت گاہے بی بی کی مسلم کے سر پہ نظر پڑی روکے گزی روکے گیا وہ سامرے مسلم کا سر ہے لاہور وانی ملکہ کی چیپ نکلی روکے گزی مسلم تو اکیلا نہیں آیا تھا میں نے تیرے ساتھ دو بچے بھیجے تھے مجھے بتا میرے بیٹے کہا دنیا کا دستور ہے نا جی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے باپ یا بھائی مر جائے بیٹی اور بہن گھر میں آئے کچھ مہمان جنادہ پڑھ کے جلے جاتے کچھ کل کے بعد چلے جاتے بیٹی نہیں جاتی دروازے پہ کھڑی ہو کر رشتے دار خواتین سے کہتی ہے میرے بچوں کا خیال رکھنا یہ اتنے دیر نہیں رہ سکتے انہیں گھر نہیں جاؤ عورتیں کہتے ہیں تو نے اپنے گھر نہیں جار رہا لوگ کہتے ہیں کیسے جاؤ اب اچھی علم نہیں ہوا چالیز دن تک بہت ہوں گی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بہن چالیز دن پہلے ہی اٹھ کے چلی گئی سر پہ قرآن رکھے بتاؤ میں نے چالیز دن تک بھائی کا دروازہ نہیں چھوڑ دی رکھ میرے سر پہ قرآن گیارہ محرم دھدے ہاتھوں سے زینب حسین کی لاش کے قریم سے گزری لوگ کہتے ہیں حسین دل میرا بھی بڑا تھا میں تیرا چھلے مکربلا میں کرتی حسین میری بجموری بن گئی ہے حسین آنے کی امت رسیہ لے کیا ہی ہے حسین زینب وعدہ کرتی ہے زینب تیری قبر بے یہ جو آج اربعین پہ رش ہے یہ حسرت ہے علی کی بیٹی حسرت تھی بی بی کی میں بھائی کا چھلے مکربلا سوئین کی مجلس ہے الودائی پرسہ ہے کوفے کے صدد دروازے میں مسلمانوں نے استقبال کیا کوفے کی پہلی گلی آئی علی کی بیٹی کی مون سے چیخ رکھتی ہے سجاد کی عواضی اممہ کیا ہوگا ہے بی بی کے عواضی سجاد رستہ تبدیل ہو سکتا ہے اممہ میرے اختیار میں نہیں اممہ ان کمیروں نے انہی بزاروں سے گزو گیا اممہ جہاں بھی جائیں گے رش وہاں اتنی ہوگا بی بی روکے گا دی جس گلی سے یہ مجھے گزارنے لگے اس گلی کے کونے پہ حبیب کا دھر ہے اللہ کسی کی بیٹی ایسے اجڑ کے کسی نوکر کے گھر کے سامنے بی بی کی روکے آواز آئی سامنے حبیب کا گھر ہے اور حبیب کا پانچ سال کا بچہ چھت پہ کھڑا ہوا ہے سجاد میرے سر پہ چادر نہیں اور نوکر کا بیٹھا چھت پہ ہے بی بی روکے کہتی چل سجاد اگر قسمت لے ہی آئی ہے پھر میرا اونٹ ذرا حبیب کے مکان کی چھت کے قریب کر اگر میں آئی گئی ہوں میں حبیب کی زوجہ کو حبیب کا پرسہ دے دوں میرے تو نو مارے گئے مجھے رونے کوئی نہیں آیا چل میں حبیب کی بی بی کو تو حبیب کا پرسہ دے دوں ادھر بی بی کا اونٹ حبیب کے مکان کی چھت کے قریب آیا اس بچے نے بی بی کو دیکھا قدم ہٹانے شروع کی ہے علی کی بیٹی کی آواز ہے لال ڈرنا میں تیری کچھ لگتی ہوں میرے قریبہ علیہ علیہ میرے قریبہ بی بی جتنا بھولا رہی تھی وہ بچہ اتنے قدم پیچھے جا رہا تھا ہم مجھے نہیں پتا کون ازادار ہے جو سینے میں ماتم کا پرسہ دے گا وہ بچہ اتنے قدم پیچھے ہٹ رہا تھا علی کی بیٹی کی روکی آواز ہے بچے میں تجھے بھولا رہی ہو تو پیچھے کیوں جا رہا ہے اس بچے کے چہرے پہ موت کی زردی آئی روکی کہتا بی بی میں نے پہلی بار کوئی مستور قیدی دیکھی ہے بی بی آج تک میں نے مرد قیدی دیکھے تھے بی بی پہلی بار کوئی عورت قیدی دیکھی ہے بی بی تیرے رسیہ چھڑوانے والے کہاں گئے او بی بی تو کس چورب میں قید ہوئی ہے بی بی کی آواز ہے ہی میرا جورب نہ پوچ مجھے بتا تو چھت میں کیوں کھڑا ہے روکی کہتا میں تماشاں دیکھنے نہیں آیا تھا اور میرا بابا عراق کیا ہوا ہے میں ہر سوہ بابے کے رستہ دیکھتا ہوں بی بی روکت ہی کھا گیا ہے روکی کہتا میرا مولا عراق آیا ہے اس نے میرے بابے کو خط لکھا تھا میرا بابا مولا سے ملنے گیا ہے بی بی روکی کہتا ہی اپنی ماں کو کہے تجھے بزار میں قیدر در آ رہی ہے عبیب کے بیٹے کو جلال آیا جلال میں رضو قیدر نہ ہوتی بی بی میں کیسے کہہ دو تجھے نہیں پتا میری ماں زینب کی کنیز ہے ہم مکان کی چھت میں نہیں آئے گی اتنا چملہ کہنا تھا یا حبیب کے سر نے پرواز کیا مکان کی چھت میں آیا بیٹے کو آواز دی ہمار دے گا ماں کو کہے آگ لگا برکے کو گروازے پیالی کی میں دروازے پہ محمد کی بیٹے میں آگئی یہی کوفہ تھا دو یا تین مرکا ایک غربت کا جملہ آوش اللہ یہی کوفہ تھا جہاں عبداللہ ابن خیف اس کی دونوں آنکھیں سے نبینا تھا یہ مولا علی کا صحابہ تھا اس کی ایک آنکھ جمل میں زخمی ہوئی ایک میں سفین میں تیر لگا تھا اس نے علی کے قدموں میں بہر کے کہا تھا مولا لوابِ دہن لگائیے مجھے بینائی شاہیے علی رو پڑے سے عبداللہ میں نے کچھے آنکھیں نہیں دے عبداللہ علی کی خوشنودی سی بات میں ہے عبداللہ تو نبینا زندگی گزار ہے عبداللہ نے پھر علی سے آنکھیں نہیں مانگی تھی یہ دیواروں کے سہارا لے کر چلتا تھا جب کوفے کے بزار میں بی بی آئی ہے عبداللہ چیخ مانکے اٹھے کہ ہم اتا گئی ہے نہیں اسے کہا علی پھر زندہ ہو گیا ہے یہ علی ہے یہ علی کا بیٹا ہے ایک سپاہی کی آواز ہے ایک بیٹا نہیں علی کی بیٹی ہے بیٹی کا نام عبداللہ نے دیوار پہ سر مارا لیکن کہا علی کی بیٹی کرتے کے بزار میں محمد کی بیٹی کیا ہے یکم سفر آل محمد کا پہلا داخلہ ہے دربار میں زندگی میں کوشش کی ہے غیر سیدوں بزار نہ پڑھوں کیسے گزری نہ میں پڑھ سکوں گا نہ تم برداشت کر سکوں گا کتنی دیر کھڑی رہی میں بیان ہی نہیں کر سکا ایک سطر میرے پاس اس سے زیادہ پردہ نہیں ہے یہی پردہ ڈال کے میں ماتمیوں کو جمعہ دے سکتا ہوں آدھا بزار شام زینب نے ایسے عبور کیا جیسے حسین اکبر کی لاز پہ گئے تھا بیٹی اپنے قدموں سے چل کے نہ جا سکی کیوں بیٹھی تھی یہ میں نہیں پڑھوں گا کیوں کتنی زخمی ہوئی تھی یہ بھی میں نہیں پڑھوں گا بس حدات و غیر حدات بس ایک یہ صرف مسئیبت کی سطر سننا دربار میں آئی علی کی بیٹی یہ کمینہ تخت پہ تھا اگر بلا تشبیل نقشہ آنکھوں میں بنا سکو تو بھی پوری رات رو گئے دربار پہ کرسیاں کرسیوں پہ رش سامنے جان پڑے اہمِ حرم دربار میں داخل دیواروں کے ساتھ سر کھڑے کر دی نیزے دیوار کے ساتھ کھڑے کر دی دوسری دیوار پہ رسیوں میں قرآن کی آیت جتنا میں چھپا سکتا اتنا چھپا ہوں جہاں سے میرے سبر کا بندن ڈھوڑ جائے مجھے معاف کر دینا یہ کمینہ تخت میں بیٹھا تھا اس نے تخت میں بیٹھ کے اس نے کہا ان میں علی کی بیٹی کون ہے میں نے پڑھا ہے جتنے بندوں نے معاف کیا دادشاہ حسید دمارہ قبول کریں میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ اس نے پوچھا کہ ان میں علی کی بیٹی کون ہے اور ماطلیوں کی چیزیں نکل گئی ہیں سر پہ قرآن رکھ کے بتا عباس کی کیا حالت ہوئی ہمیں عباس کا سر نیزے پہ تڑپ گیا عباس کی آواز آئیو مولا میری آگ ہے یہ منظر نہیں دیکھ سکتے اس نے کہا ان میں علی کی بیٹی کون ہے کمینہ نے اشارہ کر کے کہا وہ جو سب سے آگے سفید سرد علی زہیفہ کھڑی ہے اس کی کمر کے پیچھے کھڑی علی کی بیٹی اس نے کہا یہ زہیفہ کون ہے اس ملاہ ان نے کہا یہ سیدوں کی کنیز ہے اس نے پورے رستے میں علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑا جتنے سید ہو تم مقروض ہو بیوی فضہ آدیہ کے دو برکے تھے ایک امیری کا برکہ ایک غریبی کا برکہ امیری کے برکے کو عباس کہتے ہیں غریبی کے برکے کو فضہ کہتے ہیں سارے شام کے بازار میں بیوی فضہ نے اپنے پاؤں نہیں بدلے تھے پندر آزانے سنی اور پاؤں نہیں بدلے علی کی بیٹی کی آواز ہے یا ماں تیرے پاؤں تھک گئے رو کہتے ہیں کیسے بدلوں میں پاؤں اٹھاؤں گی کسی کی نظر تیرے پیروں پہ چلے آؤ تیری وفا کے صدقے ہیں آؤ میری ملکہ تیری جرت کے صدقے ہیں حد کر دی تو نے سیدوں سے وفا کیا بس اگر پرداز کر سکو تو یہی ایک جملہ اور اسی بھی ماتب ہوگا اس میں اللہ ان نے کہا اس ضعیفہ کو ہٹاؤں گا میں علی کی بیٹی سے کلام کرنے چاہوں گا کمینہ چلتا چلتا وہاں آیا جہاں ملکہ ہے آلویان کنیز کھڑی یہ قریب آکر زعیفہ پردہ چھوڑ ہمارے حاکم نے علی کی بیٹی سے بات کرنے چاہوں گا حضرت کے ساتھ میں اس لئے دھیمے لہجو پرداؤں ماتن کا حق ادا ہو شکریہ برداس کر لو سکر بے فضا کی رو کے آواز آئی کیوں پردہ چھوڑا آج کے دن کے لئے تو میں زندگی خیرات کرنے چاہوں گا میں نے نپیوں کے سردار کے قدموں میں بیٹھے کار میری زندگی اتنی بڑھا ہاتے میں قریبی ٹیٹا پردہ پڑھ سکر اس نے کہا کہ پردہ چھوڑ ورنہ میں ظلم کروں گا ظلم کا نامانت تھا فضا کی چیک نکیل رو کے آتی اکبر کی برچی کے بعد کوئی ظلم ہے اب باس کے باسوں کے بعد تمہارے پاس کوئی ظلم باقی ہے یہ پہلی بار اس تیرہ چودہ منٹ کے مصاحب کے بعد یہ ہاتھ باندھ کی اپین کرنے لگاؤں یہ پہلی سطر ہے جو میری بھی برداز میں نہیں ہوئے پھر بھی پڑھنے لگاؤں بیمی فضا نے اتنا جملہ کہا تھا اس کمینے کے پاس کوئی سامان تھا اس نے فضا کے سر پہ رکھا فضا کے چاندی جیسے بال یکود کے طرح سرخ ہو گئے فضا کے بالوں پہ لہو کی لکیر آئی علی کی بیٹی نے فضا کی کمر پہ سر مانا بیمی رو کے کہتی اماں پردہ چھوڑ دے بیمی رو کے کہتی یا مان نہ کہے یا بردہ چھوڑنے کو نہ کہے مجھے بتا آدھ ظاہرہ ہوتی تو کیا تیرا بردہ چھوڑ کے چلی جاتی اتنی نظر میں بیمی فضا نے پورے دروار کو دیکھا دروار کو دیکھے بیمی فضا کی آواز آئی اس دروار میں کوئی حبشی نہیں ہے اتنا کہنا سرطن عمشیوں کی درواریں نیام چلکلی پورا حبشی کمر پہ ہاتھ رکھتے چلا بیمی فضا کے قریب آگے گئے تک کہتا تو نے ہمیں کیوں بنایا ہے بیمی فضا کار ہے تمہارے ملک کا بادسہ کلگا مر گیا ایک اس کی بیٹی تھی مدینے والے سیدوں کی نوکری کرتے ہیں بیمی فضا کار ہے اس دروار میں وہ ممونہ ہے تو پہچار سکتا ہے بیمی فضا کار ہے تو کیتا نہ ہوتی میں تیرا سرطن عمشی بدا کر دیتا تجھے نہیں پتا وہ آباز کے پہرے میں رہتی ہے تجھے نہیں پتا اسے حسین اللہ کہتا ہے بیمی فضا کی آواز ہے پہچار وہ ممونہ میں ہوں بوڑے حمشی نے چار قدر پیچھے ہدا ہنگر اگر تُو ہی ممونہ ہے میں پھر بھی تجھے کلام نہیں کروں گا کیوں چھوڑی سیدوں کی نوکری کیوں آئی شرابی کے دروار میں بیمی کی آباز ہے پردہ کار اکیلی نہیں آئی میں پیچھے علی کیوں نے اکیلی اکیلی ہے اتنا جمعہ کہنا تھا حمشی نے اشارہ کیا تیر سو حمشیوں نے دروارے نہیں کہا لی یہ جمعہ پرداز کر کے سن لینا انہوں نے جزید کے پخت کو کھیرے میں لیا گلے قدر حضورہ پیغادر تک شریعت ہے تُو نے ہنگزی کی بیٹی کو علی کی بیٹیوں کی طلا لا بارس ہم کیا ہے اتنا جمعہ کہنا تھا شاہی ربکریوں میں طلب گئی لوگ اپنے حسین آنکھیں کھوڑ کنیزوں کے بارس آگے علی کی بیٹیوں کا کوئی را موسیقی